بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس سلسلے میں کیا کیا ہدایات ہمیں کن ہدایات پر عمل کرنا چاہیے اس پر آج کی یہ ویڈیو ہے کچھ پوائنٹس ہیں اگر آپ خود ان کو نوٹ کرنے تو آپ کے لیے بڑے مفید ثابت ہوں گے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ شاپنگ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں ایک فیرست بنائیں ایک لسٹ تیار کریں ویسے بھی لوگ لسٹ تیار کرتے ہیں لیکن ان دنوں میں اس لسٹ کو خصوصی طور پر آپ بار بار دیکھیں اور اپنے آپ سے کوئسٹن کریں کہ کیا ان چیزوں کی مجھے بھی ضرورت ہے کیا یہ ختم ہو گئی ہے کیا واقعی ان کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا تو پھر تو آپ اس کے لیے شاپنگ کے لیے جائیں ورنہ آپ کو بغیر ضروری طور پر شاپنگ نہیں کرنی چاہیے بلکہ بہت سے ممالک میں پربندی لگا لی گئی یا کہ آپ خفتے میں صرف ایک دفعہ شاپنگ کرنے کے لیے جائیں تو آپ لسٹ میں وہ چیزیں شامل کر سکتے ہیں جو بعد میں بھی خریدی جا سکتی ہیں اس لیے آپ اگر شاپنگ کرنے جائیں تو آپ ذہن میں جائے رکھیں کہ میں ایسی چیزیں لے آؤں جو لانگ ٹائم کے لیے ہو جو میرے گار میں فریج میں پڑی رہے تاکہ مجھے بار بار نہ جانا پڑے اس کے لیے دوسرا آپشن بہت سے ممالک میں موجود ہے کہ آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آن لائن منگوا سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آن لائن ہی منگوا ہے اس کے لیے اسپیشل جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ شاپنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ ان چیز کا خیال رکھیں کہ کوشش کریں کہ پی کور میں نہ جائیں جب سب لوگ جا رہے ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہیں جو کام نہیں کر رہے ہیں صبح کے ٹائم پہ یا رات کے ٹائم پہ اگر آپ جائیں گے تو ہر بندہ شاپنگ کے لائن میں ہوگا تو آپ کوشش کریں کہ صرف اس ٹائم پہ جائیں جب لوگ نہ ہوں اور کم سے کم لوگ ہوں جو پوائنٹ ہے وہ اگر آپ گھر کا ایک فرد جا سکتا ہے تو بہتر ہے یہ کہ جائیں پوری فیملی کو یا چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک تو وہ ویسے بھی وہ آت کے کبھوں میں نہیں آتے تو ان کو نہ لے کے دیں ایک فیملی کا ممبر جا سکتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ کو علامات ہیں یعنی کھانسی ہے بہار ہے جس سے آپ کو محسوس آپ اس شاپ میں پڑ سکتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس ہو سکتا ہے تو پلیز بلکل بھی شاپنگ کے لیے نہ جائیں کسی اور فیملی ممبر کو بے دیں کیونکہ اگر یہ علامات آپ میں ہیں اور آپ اس کو کسی دوسرے کو پنچا دیتے ہیں تو آپ ایک قتل کا سبب بن سکتے ہیں تو بلکل بھی نہ جائیں آج کل جو ہے وہ مختلف مارکٹس یورپ میں حاصل پر اور یوکے میں بھی جو بڑی مارکٹس ہیں انہوں نے عملہ رکھا ہوا ہے جو آپ شاپنگ والی ریڈیو اور باسکٹس کو صاف کرتا ہے سینٹائز کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کسی ایسی مارکٹ جا رہے ہیں جہاں پر یہ ساولت نہیں ہے تو آپ اپنے ساتھ تین چیزیں ہمیشہ رکھیں ماسک ضرور رکھیں اور گلاوز ضرور رکھیں اور آپ سینٹائزر ضرور رکھیں آپ گلاوز جو ہے وہ آپ کو بچاتا ہے اگر یہ کرونا وائرس لگا ہوا ہے تو آپ اس سے بچ جائیں گے ماسک آپ کو یہ بچاتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے قریب کھانستا ہے تو آپ اس سے بچ جائیں گے اور سینٹائزر بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنی ریڈی کو یا اس باسکٹ کو صاف کر سکیں جس میں آپ نے سمان رکھنا ہے مارکٹس کے اندر آرڑی بہت سی مارکٹوں میں دو میٹر کا فاصلہ وہ رکھوا رہے ہیں مارکٹس میں داہل کرنے سے پہلے بھی لوگوں کی باہر وہ لائن لگاتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ سب آپ کے فائدے کے لیے ہے آپ کو جائے زیادہ انتظار بھی کرنا پڑے لیکن وہ جو گائیڈ لائنز دے رہے ہیں جو حصول ہیں ان کو توڑنے کی آپ کوشش نہ کریں سب سے پہلے اپنی ریڈی کو سینٹائزر کریں صاف کریں اور اس کے بعد آپ مارکٹس میں داہل ہوں جیسے وہ آپ کو انٹر کریں آپ جو ہے وہ اپنے ماسک کو بار بار ٹچ کرنے کی کوشش نہ کریں اپنے ہاتھوں کو آنکھوں کے قریب لے کے جانے کی کوشش نہ کریں سمان جو ہے وہ شیلس کے اندر جو پڑا ہوا ہے صرف وہی لیں جو آپ کو ضروری ہے اور غیر ضروری طور پر ان کو بار بار ٹچ کرنے کی کوشش نہ کریں آپ جو ہے وہ اپنی چیزیں خود جا کے رکھیں کوشش کریں کہ دوسرے لوگ ان کو ہاتھ میں لگائیں پیمنٹ کے دوران کوشش کریں اگر کونٹیکٹ لیس سے پیمنٹ ہو سکتی ہے تو بیری گوڈ اور پھر یہ ہے کہ آپ کو ڈیجٹ نہیں کرنا پڑے گا نمبر ایسے اگر آپ نے گلاو پہنے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ نوٹوں کو بھی آپ اس طرح کی کوشش کریں کہ بار بار ٹچ نہ کریں تاکہ وہ سپریڈ نہ ہو جب آپ سامان لے کر گھر واپس آ جائیں تو فوراں آپ سب سے پہلے کوشش کریں کہ جوتیں باہر ہی اتاریں جو باہر والے جوتیں ہیں ان کو کسی ایسی جگہ پر رکھیں فوراں باتھروم میں جائیں اپنے ہاتھوں کو سابن سے ساف کریں اور ان کو دولیں اچھی طریقے سے اور تاکہ بیس سیکنڈ تک پانی کے اندر آپ کو اینا سولو کا پتہ ہے جب آپ سبزیاں وغیرہ یا چیزیں لے کر آتے ہیں تو ان کو بہتر ہے کہ آپ گرم پانی سے ایک دفعہ دولیں اور ان کو فریج میں رکھ لیں شیشے کی بوت لیں اور یہ جو صفائی والا سمان ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ کرونا وائرس کیونکہ کرونا وائرس کو کسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر لگ گیا ہے تو لگ گیا ہوگا ویسے ضرورت نہیں ہوتی اس کی تو اس لیے اس کے بھی احتیاط کریں اگر آپ شاپر وغیرہ استعمال نہیں کر رہے اپنے بیگ استعمال کر رہے ہیں تو فوراں آپ ان بیگ میں سے چیزیں نکال کے ان کو آپ اپنی واشنگ مچین میں دو سکتے ہیں تاہر کہ وہ نیکسٹ ٹائن کے لیے استعمال ہو سکیں سائنسی طور پر صحابت ہو چکا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا ایویڈیس نہیں ملا کہ کھانے بھی نہیں کی چیزوں سے کسی کو وائرس ہو گیا ہو تو بارال احتیاط صفائی تو ویسے بھی ہم کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کی صفائی رکھیں مارکٹ کے دوران اگر آپ باید جاتے ہیں تو لوگوں سے آپ فاصلہ تو رکھتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ کو چھوٹ سمجھ رہے ہیں اگر آپ سے کوئی دور ہونا چاہتا ہے تو آپ بھی مائن نہ کریں مسکرا کر ان لوگوں کو ان کا ساتھ دیں اور ان سے ایکسکیوز کریں کہ ان کو آپ سے فاصلہ رکھنا چاہ رہے ہیں جو بندے کام وہاں پر کرتے ہیں ان کے ساتھ صبر اور افلاق کے ساتھ وہ پیش آنے کی کوشش کریں یہ چند بیسیک بنجادی جو چیزیں ہیں اگر ان پر ہم عمل کریں تو ہم جو ہے وہ بچ سکتے ہیں باقی بجانے والی ذات اللہ تعالی کی ہے لیکن مسلمان کو ہر انسان کو یہ ضروری ہے کہ وہ جو گائیڈنس ہیں ان پر پورا پورا عمل کریں بہت شکریہ